پیاس کے نریات کو منظوری دینے کے دو مہینے پورے ہونے والے ہیں اور تب سے پیاس کی قیمتوں میں دھیرے دھیرے اچھال درز کیا گیا ہے۔ اس سے ٹریڈرز اور کسانوں کو لاب پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ مہنگائی سے پریشان اپ بھوکتاؤں کی جیب اور ڈھیلی ہو رہی ہے۔ بیتے دو سپتہ کے دوران منڈیوں میں پیاس کی قیمتوں میں تیس فیصدی تک کا اچھال درز کیا گیا ہے۔ پیاس کی کم قیمت ملنے سے پریشان کسان اور کاروباریوں کی مانگ پر کیندر سرکار نے بیتے مئی مہینے کے پہلے ہفتے میں نریات بندی کھول دی تھی۔ لیکن پاکستان کی سستی پیاس سے ویدیشی خریداروں نے اپنے سٹاک بھر لیے تھے۔ اب بیتے پندرہ دن سے ویدیشی خریداروں کے سٹاک ختم ہوئے ہیں تو بھارتیہ پیاس کی مانگ بڑی ہے۔ اس سے پیاس کی گھرے لو کیمتوں میں اچھال درز کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کی لکھنو منڈی میں پیاس کی کیمتوں میں سب سے تیزی سے بڑھوٹری درز کی گئی ہے۔ بیتے دو سپتہ میں پیاس کی تھوک کیمتوں میں چونتیس فیسدی سے ادھک کا اچھال درز کیا گیا ہے۔ سرکاری ایگری کلچر کموڈیٹی مارکیٹنگ پلیٹ فارم کے آنکڑوں کے انسار ایشیا کی سب سے بڑی تھوک منڈی میں شمار آجادپور میں پیاس کی چار جون کو اوسط قیمت ایک ہزار پانچ سو بیس روپے پرتی کونٹل تھی جو پندرہ دن میں بڑھ کر سولہ جون کو اوسط قیمت دو ہزار پچاس روپے ہو گئی۔ پیاس کی تھوک قیمت میں چونتیس فیسدی کا اچھال آیا ہے۔ کیندر سرکار نے دسمبر دو ہزار تیس میں پیاس کے نریات پر پرتیبند لگایا تھا۔ اس کے بعد ربی سیزن کی پیاس کی آوک بازار میں بڑھی تو کسانوں کو سب سے کم ایک سے دو روپے پرتی کلو قیمت پر پیاس بیچنی پڑی۔ مہاراشتر سمیت کئی علاقوں میں کسانوں نے لاغت تک نہ نکلنے کے چلتے سرکار کے پرتی ناراضگی جتاتے ہوئے اوپج کو سڑک فینک دیا۔ تب سے کسان نریات بندی ہٹانے کی مانگ کو لے کر لام بند تھے۔ آخرکار مائی کے پہلے سپتہ میں سرکار نے پیاس نریات کو کھول دیا۔ بیورو ریپورٹ مارکیٹ ٹائمز ٹی وی